بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں میں رانہ اسیر ہوں ناظرین آج پاکستان کی سیاست کا بہت ہی اہم ترین دن اس وطن پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں اور اس وطن قومی اسمبلی اور سنیٹ کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد اب ایک بار پھر سے خطرناک ترین ترمیم جو ہے وہ کی جا رہی ہے سوال بڑے اہم ترین اٹھ رہے ہیں اور سب سے پہلی خبر پر آج ہم نے بات کرنی ہے کہ جناب چھبیسویں آئینی ترمیم میں تو چیف جسس منصور علی شاہ جو بننے جا رہے تھے ان کا راستہ رکا گیا اور یعیشہ افیدی کو چیف جسس لگایا گیا لیکن اب آرمی چیف جنرل آسی منیر صاحب کب تک آرمی چیف رہیں گے اس حوالے سے آج قومی اسمبلی میں ایک ایکٹ جو ہے وہ جا رہا ہے اور اب ان کی ایکسینچن کے حوالے سے بقاعدہ طور پر آج ساری کیسے جو ہیں وہ کلیر ہو جائیں گی اندر سے کیا خبر اس سے محصول ہو رہی ہے اور اب دمہ دم مستقل اندر ہوگا اس حوالے سے تمام طرح تفصیلات جو ہیں وہ آپ کے سامنے آج کے اس وی لاک میں رکوں گا اور پھر دوسری جانب جناب جو پارلیمنٹ سے آج سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے کیونکہ حکومت پریشان ہے چیف جسس جائشہ اپریدی کے حوالے سے تو اب آج ایک حملہ جو ہے وہ پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ میں بھی کیا گیا ہے اور چیف جسس جائشہ اپریدی کا امتحان شروع ہو چکا ہے تو اس حوالے سے بھی آج ایکسکوزیم خبر ہے جو آپ کے سامنے رکھنی ہے لیکن اگر آپ نے اس چینل کو سبکائب نہیں کیا آج انگر آپ سبکائب کر لیں بل آئیکن کو دبا دیں آنے والی تمام طرح اپ ڈیٹس آپ کی خدمت میں بھروقت پیش ہوتی رہیں ناظرین سب سے پہلے تو آج علیمہ خان صاحبہ نے امران خان کے حوالے سے گفتگو کی انہوں نے کہا کہ غور سے سن لیں امران خان کو باہر نکالنے کا ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے یہ سارا دن سنتے ہیں خوشکبری آ رہی ہے کل نکل رہے ہیں آج سے نکل رہے ہیں یہ سب کچھ بند ہونا چاہیے اور پورا من اتجار سے امران خان کو باہر نکلوائیں گے آج جنہوں نے پاکستان تھے کہ ان صاحب کی جو لیڈرشپ ہے ان کے اوپر سوال یہ نشان اٹھائے ہیں کہ یہ بیانیاں بناتے ہیں کہ امران خان آ جا رہے ہیں کل آ رہے ہیں نومبر میں باہر آ رہے ہیں تو آپ اس بیانیوں کے پیچھے نہ نہ لگے اب صرف اتجار سے آخری حل ہے یہ لوگ امران خان کو ملٹری کسٹڈی میں لے کر جانا چاہتے ہیں یہ بیسیکلی بڑا واضح پیغام جو ہے وہ پہلے نوسر جاوید نجب سیٹی کے ذریعے پہنچایا گیا اب جناب علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ اب صرف آپ پورا منتجاج کریں گے نومبر کو ایک جرگہ ہونے جا رہا ہے سوابی کے مقام پر وہ بڑا اہم ہوگا پاکستان تھے کہ ان صاحب اس میں کیا کرے گی یہ بڑا اہم ترین سوال ہے لیکن آج بیرستر سلمان صدر انبان خان صاحب کے بڑے تگڑے وکیل ہیں سائفر کیس فوجداری مقدمات یہ خان صاحب کے دیکھ رہے ہیں اور سائفر کیس انہوں نے اڑا کے رکھ دیا اور پھر در تکاہ کیس بھی آپ کے سامنے تھا بیرستر سلمان صدر صاحب نے آج کہا کہ نومبر کے مہینے میں توشاہ خانہ ٹو میں زمانت کے بعد عمران خان رہا ہو جائیں گے یہ آخری کیس ہے اب ظاہر ہے یہ آخری کیس ہے خان صاحب کے اوپر توشاہ خانہ ٹو کیس جس میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ہوئی ہے اور ایک سن نبی ملین پاؤنڈ کیس کا ٹرائل ابھی تک جاری ہے لیکن یہ پھر نو مئی کیسز کے اندر عمران خان صاحب کو اٹھا لیں گے اور پھر فیض حمیت صاحب عمران خان کا فوجی ٹرائل جو ہے وہ کیا چاہے گا تو یہ بسیکلی ایک آپشن جو ہے وہ ٹیبل پر موجود ہے عمران خان کو جناب یہ ڈیل آفر کر دی گئی ہے کہ اگر آپ یہ ڈیل لیتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ کا ٹرائل جو ہے جنرل فیض حمیت کے ساتھ کیا چاہے گا لیکن یہ سب کی اندر جناب میں آپ کو جو سب سے پہلی اور اہم خبر جو ہے وہ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریکی انصاف جو ہے وہ نو نومبر کو جو سوابی میں اپنا جلسہ بھی کرے گی اس میں جرگا بھی ہوگا اس میں اپنی اگلے لائے حمل کا اعلان بھی کیا چاہے گا کہ اتجاج کس طرح سے ہوگا کیسے پورے ملک کو لاکڈون کرنا ہے اور یہ فائنل کال ہے اب پاکستان تحریکین صاحب کے لئے ڈو اور ڈائی کی سٹیوشن ہے تو آج جناب پاکستان تحریکین صاحب کے سیکٹری اطلاع شیخ وقاس سکرم صاحب کی جانب سے بڑا واضح اعلان کر دیا گیا ہے اب سے کچھ دیر پہلے وہ ابھی جناب یہاں پر موجود تھے پارلیمنٹ پر اندر گئے ہیں تو انہوں نے وہاں پر کہا کہ روح پوش رہنما سب سامنے آئیں گے نو نومبر سوابی بیٹھک میں اگلا لائے مل سامنے لائے جائے گا سب کو سرپرائزز ملیں گے ہماد اذر ہوں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مراز سعید جو ہیں وہ بھی سامنے آ رہے ہیں کہ وہ روح پوش رہنما ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں جناب لاہور سے بھی اور اس کے علاوہ انبوان خان صاحب کے بڑے قریبی ساتھی بھی جو ہیں وہ بھی ابھی تک روح پوش ہے لیکن مراز سعید کی واپسی کی حوالے سے خبر ہے کہ ان کی جانب سے بھی بڑا سرپرائز جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے خبریں آ رہے ہیں کہ مراز سعید صاحب جو ہیں وہ بھی اس وقت منظریان پر آ سکتے ہیں نو نومبر کو لے کر اگر آپ ان کی ماضی کی ایک ٹویٹ دیکھیں ایک دو ماہ پہلے انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ امران خان کی جو فائنل کال ہے اس میں آپ سب لوگ مجھے اپنے درمیان پائیں گے اب یہ امران خان کی جانب سے بڑی واضح طور پر ڈو اور ڈائے کی کال جو ہے وہ دے دی گئی ہے دیکھتے ہیں یہ معاملہ جو ہے وہ اب جناب کی استانے بجاتا ہے لیکن اب میں آپ کو جو خبر سب سے پہلے دینے جا رہا ہوں سپریم کورٹ آف پاکستان کے پارلیمنٹ سے جو پارلیمنٹ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس پارلیمنٹ سے جناب حملہ کیا گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر چیپ جسٹس جائشہ افریدی صاحب جو ہیں ان کا اس وقت امتحان جو ہے وہ جناب شروع ہو چکا ہے دیکھیں جناب جو صورتحال ہے وہ سب کچھ آپ کے سامنے ہیں کہ جائشہ افریدی صاحب جو ہیں وہ ان سے کنٹرول نہیں ہو رہے حکومت سمجھ رہی تھی کہ وہ قاضی پائز عیسیٰ کی طرح جو ہیں اپنا آئین کو اپنے جو ہے وہ رکھیل سمجھ لیں گے آئین کو اپنے طور پر اس کا کھلوار کریں گے لیکن چیپ جسٹس جائشہ افریدی صاحب جو ہیں وہ کسی طور پر بھی آئین کو پیرتولے روندنے نہیں دیں گے جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ رکھتے رکھتے یہ چیپ جسٹس جائشہ افریدی تو آپ نے بنا دیا لیکن اب جب چیپ جسٹس جائشہ افریدی ان سے کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے انہوں نے چھے جریس سے ملاقات کی پریکٹس ان پرسیجر کیمیٹی کے اندر جو معاملہ بنا وہ بھی آپ کے سامنے تھا پریکٹس ان پرسیجر کیمیٹی کے اندر جسٹس منیب اکتر کی واپسی ہوتی ہے اور جو آرڈینس کے تحت امین الدین صاحب کو وہاں پر لائے گیا تھا تو جناب آپ جو میں خبر دینے جا رہا ہوں سب سے بڑی اہم خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک تو جریس کی تعداد ہے وہ بڑھائے جانے کا امکان ہے کہ تقریبا اس میں تین تیس چونتیس کا فگر آ رہا ہے تین تیس چونتیس تک جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جریس کی تعداد بڑھا دی جائے گی سترہ سے کر کے اور جو بینچز کے تشکیل کے لیے سپریم کورٹ میں پریکٹس ان پرسیجر کیمیٹی بنائی گئی تھی اس میں ایک بار پھر سے تبدیلی کا فیصلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ چیف جسٹس جائی شاہ پریدی اس میں ہیں جسٹس منصور علی شاہ ہے جسٹس منیب اکتر صاحب ہے یعنی کہ تاپ تری جریس جو ہیں وہ اس میں موجود ہوتے ہیں اب اس میں تبدیلی کر کے ہوگا یہ کہ اس میں تجویز یہ دی جا رہی ہے کہ اس میں آئینی بینچ کا سبرہ جو ہے وہ شامل کیا جائے گا اب آئینی بینچ کا سبرہ کون ہو سکتا ہے اس میں امین الدین صاحب کا نام سرکلیٹ ہو رہا ہے جمال خان مندخیل کا نام سرکلیٹ ہو رہا ہے لیکن حکومت چاہتی ہے کہ جسٹس امین الدین کو آئینی بینچ کا سبرہ لگا جائے اور ان کو دوبارہ سے پریکٹس ان پروسیجر کمیٹی کے اندر ڈال دیا چاہے تو آپ اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ ایک تو سپریم کورٹ آفاکستان پر یہ پہلا حملہ اور پھر ججز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے کہ حکومت جو ہے اپنے طور پر سپریم کورٹ کو ہینڈل کر سکے تو اب جو ہے وہ اس میں ایک چیف جسس جو ہے چونتیس جو تعداد بڑھائی جا رہی ہے اس میں ایک چیف جسس جو ہے وہ بھی شامل ہوں گے اور اس سب کے اندر جو سب سے اہم بات ہے وہ جناب آپ کے سامنے ہے کہ جسس امینو تین صاحب جو ہے ان کو آئینی بینچ کا سبرا جو ہے وہ جناب لگایا جا سکتا ہے اب دوسری جانب جو میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چیف جسس جائشہ اپریدی صاحب کا امتحان ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم اگر پل کورٹ لگا کر اڑا دیتے ہیں جس ترمیم کے تحت یہ چیف جسس پاکستان لگے ہیں تو خود بھی یہ خود کو شاملہ کریں اور جسس منصور علی شاہ صاحب جو ہے ان کو چیف جسس آنے دیں اور چھبیسویں آئینی ترمیم بھی اڑ جائے گی اور جو یہ بل ابھی پاس ہو رہے ہیں جو آرمی ایکٹ آ رہا ہے اگر یہ اڑایا جاتا ہے تو دیفنیٹلی پاکستان کی سیاست کا جو ہے وہ ایک بار پھر سے منظر نامہ تبدیل ہو سکتا ہے لیکن یہ بڑی مشکل چیزیں ہیں کہ طاقتور جو ہیں وہ بہت مضبوط ہو گئے ہیں کہ انہوں نے پارلیمنٹ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے جسس منصور علی شاہ کی جانب سے آج بڑی اہم جو ہے وہ سٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ کچھ ہمیں بھی تو کرنے دیں سارے معاملات جو ہیں وہ آئینی بینچ کے اندر آپ لے کر جا رہے ہیں آج انہوں نے ایک کیس کی سماعت کرتے ہو یہ اپنے اہم ترین واقسی ہے کہ ساری چیزیں آپ آئینی بینچ کے اندر لے کر جا رہے ہیں ہمارے ہاتھ میں کیا ہے جسس منصور علی شاہ کی جانب سے آج یہ بات کی گئی ہے تو ہو سکتا کہ فل کورڈ لگا کر جو ہے وہ چھبی سنانی ترمیم کو اڑا دیا جائے لیکن یہ معاملہ جو ہے اتنا سادہ نہیں ہے نہ معاملہ اتنا آسان نظر آ رہا ہے لیکن اس حد کے اندر جناب جو معاملہ ہے آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب کی ایکسینشن کے حوالے سے کہ آرمی چیف جو ہیں ان کی عام طور پر ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ تین سال ہوتی ہے اور پھر آپ نے دیکھا کہ جنرل باجہ صاحب جو ہیں ان کو بھی ایکسینشن دے گئے تین سال کے ایکسینشن ایمار خانٹ صاحب کے ادار میں دے گئے تھی اب جو آج قومی اسمبلی کے اندر بھارداز جالی جا رہی ہے کہ آرمی ایک کے اندر ترمیم بل آج پیش کیا جانے کا امکان ہے اور اس میں سرویسی چیف کی جو مدت ملازمت ہے وہ تین سے بڑھ کر پانچ سال ہو جائے گی یعنی کہ جو دوہزار پچیس کے اندر آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہونے جا رہے تھے اب وہ دوہزار ستائیس کے نیممبر میں جا کر ریٹائر ہوں گے تو یہ اب تک کی بہت بڑی خبر ہے اور یہ جو ہے پاکستان کی پولیٹیکس کے اندر بڑا ایمپیکٹ بھی ڈالے گی اور سب کے بعد درائے نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ آرمی ایک ترمیم بل قومی اسمبلی میں آج پیش ہوگا پارلیمنٹ کے اندر ہی موجود ہیں اور تاریخ فضل چودیس صاحب نے کہا کہ آرمی ایک ترمیم بل پر اتحادیوں کا ہم نے اعتماد ملیں گے اور دوسری جانب اب سپریم کورٹ میں جڈجز کی تعلاز جو ہے وہ بھی اب بڑے گی پچیس جو ہے وہ چونپیس کرنے کی تجمیز دی گئی ہے اور پچیس کرنے کا اس وقت فیصلہ بھی ہوا ہے دیکھتے ہیں معاملہ جو ہے وہ اپنے سانے بچاتا ہے اس وقت گیم بڑی پھنسی ہوئی ہے اور دمہ دم مست کلنبر ہوگا اور اگر آرمی چیف جنرل آسی ملی صاحب کی دو سال مزید مدد ملازت کے اندر توسی ہو جاتی ہے اور تین سے بڑھا کر پانچ سال کی جاتی ہے تو دیفنیلٹی عمران خان کے لیے اگلے دو تین سال جو ہیں بہت مشکل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کہ عمران خان اور اس وقت اسٹابشمنٹ کی اناکی جنگ بن گئی ہے اور وہ ذاتی طور پر عمران خان کو پسند نہیں کرتے عمران خان کو دوبارہ دور میں واپس لینا چاہتے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جنرل باجوہ اور عمران خان کے دور میں ون پیج کی بات ہو رہی تھی تو اب بھی حکومت اور آسی ملی صاحب ان کے ون پیج کی بات ہو رہی ہے تو ون پیج پڑتا ہوا ٹائم نہیں لگتا یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں جس جنرل باجوہ کے خلاف جو ہے وہ اس حکومت نے جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے اپنا پورا بیانیاں بنایا تھا جو سپیشل پاکستان مصطفی کے نماز دیں آج وہ بھی سارا کچھ دوبارہ سے دھورایا چاہ سکتا ہے یہ بھی آپ کو میں بتا رہا ہوں تو اب تک کے لیے تاہیے اپنا خیال لکھے گا اور اس لنگا آپ نے ناظمی حلق ملال کے بعد پاکستان زندہ باد